اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِنُهُ وَنَسْتَغْفِرُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَلْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّلَا وَمَنْ يُزْلِلْهُ فَلَا غَادِيَلَا وَنَشَادُ وَاللَّهِ إِلَاغَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشَادُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کَمْ آسَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِي بَرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِي بَرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عِلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسِ اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْعَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْعُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَعَ وَكُلَّ بِدَعْتٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّاعَارِ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ سَمِيلْ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ دِمِّ الرِّجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَادَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ دِلَا وِجْغُبِ اَخْمَدْدَا خَزَانَ غُونَ چَاهِدَا سب تو وہ ڈخزانہ دنیا تے مصطفیٰ دی محبت ہے تے جنو مل جائے ہوتے جیسا کوئی دولت ماند ہو سکدا ویسے نا یہ تھے ایک منو گالی آدھ آئی ہے ایک بندہ بڑا امیر ترین منو آندہ ہے فجی تو آئی ڈی وی کو زندگی ہے نہ کوئی دولتاں کھلی آنے نہ کوئی میں کیا تو ساری زندگی چے او نہیں کما سکدا جڑا میں صبح ہو دیا فجر دیا دو سنتاں پڑھ کے کما لینا ہولی بولو یار ہولی بولو حضرت مصطفیٰ نے فرمایا جڑا فجر دیا دو سنتاں پڑھ دیا نا دو سنتاں دین دی برکت دی گال لائی ہے نا تے میں کہا چلو واضح ہو جائے فرمایا دنیا و ما فیہا یعنی جو کچھ دنیا جے تے ساری دنیا تو فجر دیا دو سنتاں زیادہ قیمتی نے تے اے مصطفیٰ دی محبت دا خزانہ تے پھر اونا تو بھی کئی درجے وعد کے قیمتی ہے دیلا و جھو بے احمد دا خزانہ خون چاہی دا لباتے کملی والے دا ترانہ خون چاہی دا بڑا پیارا جملہ جے دو وقتے نزاں خون ہوئے مدینے دی فضاں ہوئے جے دو وقتے نزاں خون ہوئے مدینے دی فضاں ہوئے اکھاندے سامنے مندر سوہانہ خون چاہی دا لباتے کملی والے دا ترانہ خون چاہی دا دیلا و جھو بے احمد دا خزانہ خون چاہی دا اور بڑا پیارا جملہ وفا بو بکر دی تک کے زمانہ اے خون چاہی دا سی وفا بو بکر دی تک کے زمانہ اے خون چاہی دا سی کے انج دے یار لے انج دا کہ انج دے یار لے انج دا یارانہ خون چاہی دا دیلا و جھو بے احمد دا خزانہ خون چاہی دا مختصر حمد و سنات و بعد درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے اللہ والو عجدہ عظیم الشان خطبہ جمعہ تل مبارک ایک انتہائی اہم انوان دے تساں احباب دے گوشت گزار کرنا چاننا عظیم الشان انوان خاتم النبیین تاجدار ختم نبوت مصطفی علی سلام دی ختم نبوت دے بارے ایک عقیدہ بھی ہے اور ایک فکر بھی ہے ایک سوچ بھی ہے اور ایک تربیت بھی ہے جو اسی ہی آج پول چکے ہیں یقینا آج اس بات دی ضرورت ہے کسی آپ نے بچیاں دے دلان دے امدر آپ نے بچیاں دی یا زبانان دے اوپر انہ جملے انو لے کے آئیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ باگ دے آخری رسول اور نبی نے آپ تو بعد وحیدہ سلسلہ بند ہو چکے ہیں آپ تو بعد نبوت و رسالت دا دروازہ بند ہو چکے ہیں آپ تو بعد شریعت دا دروازہ بند ہو چکے ہیں اور اس بات دی گوائی قرآن پاگ نے بے شمار مقامات دیتی ہے اور اس بات دی گوائی مصطفی علی سلام نے اپنی زبانچوں بھی دیتی ہے اس بات دی گوائی تورات انجیل اندر بھی موجود ہے اس بات دی گوائی زبور اندر بھی موجود ہے اور اگر میں بات کرا دنیا کائنات دے اوپر تین دو مزاہب اور ایک دین موجود ہے دو مزاہب ایک یہودی اور ایک عیسائی اور دین اسلام اس وقت دنیا کائنات دے اوپر موجود ہے عیسائی کے اندر نے ہر اینہ دونا دا اینہ تینہ مزاہب دا عقیدہ ایک ہی ہے اس معاملے دے امدر کے نبوت دا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام تو شروع ہوئے ہیں لیکن یہودی کے اندر نے کہ ایجڑا سلسلہ نبوت دا اموسی علیہ السلام تے ختم ہو چکے آئے عیسائی کے اندر نے نبوت دا سلسلہ حضرت عیسی علیہ السلام تے ختم ہو چکے آئے لیکن عزینی کے اندر راب دا قرآن کہیں دا آئے نبوت دا سلسلہ کہ دے تے ختم ہوئے آئے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے ختم ہو چکے آئے آؤ قرآن نے باگ دی ایک قائد پڑھا اور اینہ دو تین دلیلہ ایک قائد دے اندروں پیش کرا تو اپنی باگ دا آغاز کرا اللہ باگ نے فرمایا وَإِذْ قَالَئِ سَبْنُ مَرْيَ مَيَا بَنِي إِسْرَائِلِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُسَدِّقَ الْإِمَا بَيْنَ يَدَيَّا مِنَّتَّ عُرَاتِي وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِ اِيَاتِي مِنْدَعَدِسْمُهُ آمَد فَلَمَّا جَاہُمْ بِالْبَيَّنَاتِ قَالُوْغَ آزَا سِغْرُمْ مُبِيرُ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم والینوں نخاطب کر کے قیرے میں وَإِذْ قَالَئِ سَبْنُ مَرْيَمْ یَا بَنِي إِسْرَائِلِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُسَدِّقَ الْلِمَا میں عیسیٰ اللہ باغ نے مِنُو نبی پڑھا کے بیجے آئے تے مِنُو کتاب تُرَا تُرَا تِرَا تِرَا عطا کی تیئے جیڑا پہلیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی کتاب تُرَا تِرَا 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 میں جیڑا تصدیق مُسَدِّقَ الْلِمَا تصدیق کرنو آستے آیا باو انجیل اللہ باغ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم نو عطا کی تیئے ایک چیز داتے رابد ہو چکے آئے کہ مُسَدِّقَ الْلِمَا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے آ چکے نے پہلے سائے بے شریعت ہو چکے نے اور دوسرے نمبر تے فرمایا میں تصدیق کرنو آستے آیا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے اگلی جڑی گال کرتے ہیں انی رسول اللہ علیکم ستی قلیمہ بین یدی منت توراتی وم پشیرم بی رسولی آتی نمباد اسمہ اغمت میں خوش خبری لے کے آیا ہوں میرے پھو بعد ایک نبی آئے گا جیدہ نام احمد ہوئے گا جیدہ نام احمد ہوئے گا میں عوضیاں خوش خبریاں بھی دین آیا ہوں پتہ چلے ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے مصطفیٰ دیاں آن دیاں خوش خبریاں سنا دیتیا نے میرے نبی تو پہلے سائے بے شریعت ہو چکے نے اور اے اعزادہ صلیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کل قیامت نو مصطفیٰ دی امت بھی چھوٹھائے جانگے اور اللہ پاک دا قرآن کیا رہی آئے آئے گھر کیجئے تو جو فرمائیے کہ اللہ پاک نے مصطفیٰ علی قرآن نباق نو نازل کیتا ہے سنو مائے مکان مغمدر ابا غدی مر جالی کم علاکر رسول اللہ کی خادم نبی اکام اللہ بکل شیعر علی امام فرمایا کائناتے لوگو میں اللہ پاک دا رسول بن کے آیا تو میں اپنی امت بھی چوک کس امدہ بھی جڑائے سکا باپ نہیں آؤ میں کس امدہ بھی سکا باپ نہیں آؤ چال نہیں رہے مائے اوپر لانی چال رہے لے آؤ سو دینے تے چال رہے آئی لگاؤ سوٹے جلدی کرو کہ حضر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیتا ہے مکان مغمدر ابا غدی مر جالی کم ولاکر رسول اللہ خادم نبی اکان اللہ بکل شیعر علی امام میں مرتاں بھی چوک کس امدہ باپ نہیں آؤ حضر جی اعلان وعدے کارتی تھا اللہ پاک نے نہ مصطفیٰ علیہ وسلم بیٹے عطا کیتے تھے واپس لیلے کوئی نہ کوئے کہ نبوت بیٹیاں میں چاہ گئی ہے اللہ پاک نے شراکت برداشتی نہیں جا کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا خاتم نبی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی امت والے ہو آنا خاتم نبی میری امت والے ہو لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی میرے تم بات کوئی نبی نہیں آئے گا میرے تم بعد کے رسول نہیں آئے گا حضرت جی قرآن میں باگن اللہ باگنے اور بھی جگہ پہ اس چیز تھی مضاقت فرما دیتی ہے فرمایا ہوا اللہ دی ارسل رسول اغو بل خدا و دین اللہ حق کیلئی ادخی رہو اللہ دین کل لگی و قفن بلہی شہیدہ اللہ باگنے مصطفیٰ علی سلام نورسالت نموت عطا کیتی ہے تجڑا دین عطا کیتے سارے دینہ تے غالب دین عطا کیتا ہے تے کتے قرآن کہہ رہے آئے علیہ اومہ اکملت لکم دین گم و آتمامت علیکم نعمتی و رزید اللہ کو ملئی سلام مطینہ تین مکمل ہو گیا شریعتہ مکمل ہو گیا نعمتہ مکمل ہو گیا اللہ باگنے نعمتہ نووی مکمل کر دیتا ہے حضر جی نعمت مراد تین جیسی نعمتے نعمت مراد وہی جیسی نعمتے نعمت مراد مصطفیٰ علیہ السلام دی شریعت جیسی نعمتے ساب کو چھ مکمل ہو گیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ باگنے خاتم النبیین بڑھا کے پیجے آئے بعض لوگ کے اندھے نے حضر جی ویقنات بات کر دینے چونکہ آل الخدیشتہ کی دائے میرے آقا دنیا اپنے وفات پا چکے نے یہ دنے خضر جی تو اٹا اپنے نبی نعوذ بللہ وفات پا گیا ہے گالمک گئی ہے تسی کا دا ختم نبوتہ رولہ پہ باندے ہو تسی کا دیا گلہ پہ کر دے تو ہنو تے خاک کی آسل نہیں میں کیا خضر جی میرے آقا وفات پا گئے نے لیکن میرے آقا دی نبوتہ قیامتی صبح تک چالتی رہ گی میرے آقا دن بوتہ سکھا چالتا رہ گا حضر جی میرے آقا دن بوتہ سکھا چالتا رہ گا تو بیکو حضرت میں تک چھوٹی جی مثال ارد کرا اے سور پیدا نوٹے اوٹے تصویر کے دی لگی ہے ہاں کے دی محمد علی جناح رحمت اللہ لہ دی تصویر لگی ہے نوٹ چال رہے آئے اوٹ چال رہے آئے جو تو تصویر لاکھ نوٹ چلا ہوتے چال جے گا محمد علی جناح رحمت اللہ لہ دی فوت ہو گئے نے دنیا تو چلے گئے نے جو اونا دے جامتوں بعد کرنسی دے اونا دی تصویر چال سکتی ہے مل کے بولو میرے آقا دے وفاتوں بعد میرے آقا دی نبوت بھی میرے آقا باغ دی نبوت بھی چال سکتی ہے اور چالتی رہ گی میں نے تک اور بات کرا ہوں حضرت جی جڑا سوال کرنوال میں پچھاں تیرا باپ زمدہ ہے باپ تے فوت ہو گئے ہیں راب بل یو دا فوت ہو گئے ہیں میں کہا حضرت پھر آج کل ولدیت کے نا دی چال رہی ہے باپ تے ہو ہی رہندا ہے نا باپ پہ نہیں بدلدا میں کہا باپ تے فوت ہو گیا ان کو یہ اور نام نہ لکھ انہیں کیا باپ مر جائے ولدیت بدل دی باپ فوت ہو جائے ولدیت بدل دی حضرت خونی رشتہ ہیں یہ تے نبی پاک دی شریعت دا سلسلہ اے قیامت تک شریعت مخمدی چال دی رہے گی حضرت جی میرا کی تائیں وے میں تے جگہ جگہ تے دعوت دیا کانا او ختم نبوت دا سالہ رہی آیا نبوت دے بوئے نو خیمہ رہی آیا نو ختم نبوت دے بوئے نو خیمہ رہی آیا نوان نبی اڑ جگتے آگوئی نیسگدا مخممت دے رتبے نو پاکوئی نیسگدا چہانا دی رغمت کہا کوئی نیسگدا مخممت دے رتبے نو پاکوئی نیسگدا بابا جی بڑی پیاری گالکار گے او پھران پیر جوے تے جاگتے نیسگدا داوے غدارہ تے پگان وڈیا پار روڑانو کلمہ پڑا کوئی نیسگدا مخممت دے رتبے نو پاکوئی نیسگدا چہانا دی رغمت کہا کوئی نیسگدا آن دے بشر بان کے فلکا تے جا کوئی نیسگدا میں کیا نہیں میرا کی داوی نوڈ کر رہا اے بشر بان کے فلکا تے جائے مخممت جنو رب لے جاوے ہٹا کوئی نیسگدا مخممت دے رتبے لپا کوئی نیسگدا چہانا دی رغمت کہا کوئی نیسگدا مخممت دے رتبے نو بولو بولو درا میرے آقا دے رتبے نو کوئی بھی نہیں پاسا گدا اے اے وئی میں کیوں مقابلہ کرواوا پلا میں کیوں میں تے بلا تلیل آقا پاک کی ختم نبوت نو ماننا میں تے بلا تلیل آقا پاک کی ختم نبوت نو ماننا میں کیوں مسیلما قذاب یا میں کیوں مردہ قادیانی اے نجڑائیس لعین جڑائی بے غیس انسان کے لوام دے بھی قابل نہیں میں کیوں نوہ دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مقابلہ کرواوا جن بوبتہ دعوی کیتا ہے اے ویکو میرے زیو قادیانی اے ویکو اللہ دا توہ دے تے کیر کینا ہے جسے بم دے دی اکل بھی کام نہیں کر دی نکل بھی کام نہیں کر دی شکل بھی کام نہیں کر دی دسوں او نبی ہو سکتا کیا کر دے سنیزدانی شہید کہ ایک بطی والا ٹراک موٹر وے تا چڑھن دے دے ایک کاک کھالے نوہی نبی بھی مانن ساکتے مجھے دوں والا بھی ہوئے فیر بھی مانن ساکتے کیونکہ نہیں مانن دے قرآن کیا رہے آئے مَا کَانَ مُغَمَّدُ عَبَا غَدِمِ الرِّجَالِكُمْ وَلَاكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَادَمَ النَّبِيِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيِّرِ حضرت جی تو اچھوں تل باتیں میں جڑی بات ذکر کرنا چاہ رہے ہوں کچھ عقیدے نے ہے تھے نا تھوڑا جیا مسائل ذکر کرانگا کہا دیا نی گیندے نے تین چار عقیدے انام دے کہ میں اکتے گیندے نے مرزا گیندائی میں نبیان ایدید منفی ہو چکی ہے نفی ہو چکی ہے قرآن پاک امدر میں تلائل دے چکے آماؤں حدیث پاک امدر بھی بے شمار تلائل موجود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناغن العاخرون اور ناغن الاولون یوم القیامہ فرمایا سیخابیوں ہسیں آئے ثابتوں بعد بے چاں میں آیا ثابتوں بعد بے چاں میرین میری جڑائے اماؤں پے ثابتوں پہلے کہ احمد و عالم دن اٹھائی جائے گی ثابتوں پہلے میری امت جنت بے چے جائے گی آئی بعد بے چے بولو آئی بعد بے چاہیے پہلے جنت جائے گی مصطفی علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک اے خدیث پاک اے فرمایا سیخابیوں سنو لوو فرمایا کالا فا ان فا آنا خاتم نبی دو سو تو ساید خدیث موجود نے یڑیاں ختم نبوت دلائل کا رہی آنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تے خابیوں آنخاب من نبی لا نبی آبادی لا نبی آبادی تے خدر جیتے میں مگال کرانگا آج تو کئی سو سال کبال انبیاء بھی بے سا تو کبال اللہ پاک نے بھی ایک ختم نبوت کانفرنس کی دیئے فرمایا وَا اِذَا آخَذَ اللَّا غُو مِسَا کَمْ نَبِی لَمَا آتَئِ تَوْقُمْ مِلْ کِتَابِ وَا ہِقَمَا سُمَّ جَاگُمْ رَسُولُمْ مُسَبْدِ قُلْ اِمَا مَا آگُمْ لَا تُعْمِنُ النَّبِهِ عَلَا تَنُسُرُنَّا قَالَ اَقْرَرْتُمْ وَا اَخَذْتُمْ عَلَا ظَالِكُمْ مَئِسَرِ قَالُ اَقْرَرْنَا قَالَ فَشْبُو وَا اَنَمَا كُمْنِنَ شَاہِ دِی اللہ پاک دا قرآن نے فرمایا فَمَمْتَوَ اللَّا اللہ پاک دا سالکا فَا اُلَا اِقَوْ مُلْ فَاشِكُمْ سَارے امبیاء نُو کٹیاں کیتا حالا اللہ نُو بتائے اللہ جی نو حیلہ میں کہ میرا نبی اِنَا دی نبوتاں دے درمیان نہیں آئے گا اللہ جی فیر بھی سارے اَنو کٹیاں کر کے وعدیں کیوں لے رہے ہو اللہ دسنا چاہ رہے ہیں اے امت واہ اور لوگوں دنیا کائنات والے ہو میرے نبی دی موجودگی دے امدر میرے نبی دی نبوت دی موجودگی دے امدر میرے آقا دی شریعت دی موجودگی دے امدر کسے دی نبوت چال ساک دی اور کسے نبی دی نبوت بھی چال ساک دی کسے نبی دی شریعت بھی چال ساک دی نہیں چال ساک دی اللہ نے نا وعدہ لی لے سارے اَنو کٹیاں فرمایا فرمایا او نبیوں آ جاؤ فرمایا وَعِذَ آخَدَ اللَّهُ میسا گم نبی لما آتائی تو گم مینا کتابی ہوا حکمہ نبیوں میں تو آنو کتاباں عطا کر دیاں حکمتاں عطا کر دیاں نبوتاں رسالتاں عطا کر دیاں ادھروں میرا نبی آ جائے سمچا آگم رسول پہ تجھے پتاگی کرنا ہے اپنیا شریعتاں چاڑ دینی آنے اپنے سکھے چاڑ دینے اپنی ام بوتاں چاڑ دینی اللہ دی کی کرنا ہے موسف دی گل لے ماں ماں آکوم لا تو امین نبی ایمان لے ہونا ہے اللہ جی صرف ایمان لے کے ہونا ہے نہیں نہیں نکلہ ایمان نہیں لے کے ہونا والا تانسر رنہ میرے نبی دی شریعت خطیب بھی بن جانا ہے صرف ایمان نہیں لے ہونا لوگانوی کہنا ہے میرے مصطفیات ایمان لے کے آو لوگانوی ختم نبوتاں پیغام دینا ہے والا تانسر رنہ کالا اکرار تم و اخذ تم اللہ ذالکم سری سارے قرار کر لیا وعدہ کر لیا تھے پھر نبی اللہ بائی نے فرمایا سارے گواہ ہو جاؤ سارے گواہ ہو جاؤ سارے گواہ ہو گئے ساپنے وعدہ کر لیا تھے اگن اللہ بائی نے ایک نا آڈینیس بھی جاری کر دیتا ایک ریڈ لائن بھی جاری کر دیتی ایک قانون بھی جاری کر دیتا فرمایا فمل تولا پاتہ زالی کا فاؤلائی کا او مول فاسی کو جیڑا پھر گیا نا میں ویکاں گا نہیں کہ میں نبوت بھی دیتی لیڈائے زواب دے تو پھر گیا جنہیں میرے آقا دی مجودگی تھی امدار اپنی نبوت آسی کا چلایا جنہیں میرے آقا دی مجودگی تھی امدار اپنی نبوت یا شریعت چلا دی کوشش کی تھی فاؤلائی کا او مولفاسی گھوڑ میں اس نبی نو اس ساپ شریعت نو نبوت جو کڑ کے تے فاسکا ویچ شامل کرتے آنگا نبی مصطفیٰ دی مجودگی امدار اپنی شریعت چلاے او نبی نہیں رہیم دا رب تا خوبدار تے وفاتار نہیں رہیم دا او فاسک پر جامدائے تجھے کوئی عام کانا اٹھ کے نبوت تا اعلان کرے ملکہ بولو انسان بھی رہیم دا نبی پاک اللہ نے ایک آڈینس چاری کر دیتا ہے نبیوں تو آڈی عزت بعد ویچے مصطفیٰ دی عزت پہلے وے تو آڈی نبوت بعد ویچے مصطفیٰ دی جے اعلان کرتے میرا آقا اللہ نو پتائے اللہ جی نو پتائے کہ میرے مصطفیٰ نے آخر تے میں نبوت دینی ہے پھر بھی اللہ باگ نے وعدہ لی لے آئے وعدہ لی لے آئے قرآن باگ پڑی ادھرا نوجوانوں ختم نبوت پیردار بن جاؤ نوجوانوں خدا تو واسطہ اے قادیانی اپنے جڑائے خلاف قدم اٹھا او آواز اٹھا او قادیانی دا جھوٹا بھی پینا گھرا میں قادیانی سلام لینا بھی نجائے دے قادیانی نیرال بے میٹے کرنا بھی نجائے دے اس مرتاد نال کاروبار کرنا بھی نجائے دے اے قادیانی اے مرتاد تے اسلام دے نکار کیتا مرتاد پتہ کنوں کیا جاندہ ہے کافر اور رویا کردہ ہے مرتاد اور رویا کردہ ہے کافر دے ہوئے نا جنہیں کلمہ پڑے آئی نہیں سلام والا آئے آئی نہیں جنہوں پتہ ہی نہیں کہ دین دے سلام کیے مرتاد اونوں کیا جاندہ ہے جڑائی سلام پہلے اللہ پاک نو بھی ماندہ مصطفی علیہ السلام دے اپنا آخری نبی بھی ماندہ ہوئے تے آخر دے ہو کہا دے کہ نہیں نہیں میں آپ نبیان مصطفیٰ دی ختم نبو ودائی نکار کرے ہو کی ہو جاندہ ہے کہ اسلام دے اندر مرتاد دی کی سزائے بولو کیے قتل سزائے اور اللہ دی رامتنال قتل ہوئے ہونتے وکری گالے ساڑھییں غیرتا مک گئیاں نا ہونتے سانوے ساس نہیں ہونتے پتہ ہی نہیں کہ ختم نبو ودہ معاملہ کیڑا گو معاملہ حضر جی ختم نبو ودنحال چینہ بھی چین چھاڑ کرے گا زلیل ہو جائے گا پر بات ہو جائے گا دیبردہ نشان بن جائے گا آئیے غور کیجئے ماکان محمد ابا خدیمی رجالی کوم والاکی رسول اللہ آئی وخواب دم نبی تیمین اپنے علام شید رحمت اللہ اولادے الفاظیاں دارے نے کیا جرت ان الفاظ امدر کیا روخانیت ان الفاظ امدر کیا لذت ان الفاظ امدر بڑی جرت دینار چنیہور دیم دام دیم در رب میں دے قریب للکار کے کہا گردے زر مغبہ دینار نہ میرے رب کی ذات کا کوئی شریک نہ میرے رب کی صفات کا کوئی شریک اور نہ میری مصطفیٰ کی ذات کا کوئی شریک اور نہ مصطفیٰ کی صفات کا کوئی شریک حضرتونا تربیت کیتی ہے ہنٹے گالی ساری شیرہ تے موکگی تے فکر آخرت تے موت تے موک گئی نا ہنٹے اسم تے والد اہم تے گال موک گئی خطیبہ دی ختم نبوت تے بڑی مشکل نال میں تو انشاءاللہ اللہ پاک دی رحمتنا ساڑھی کانفرنس وی آرہی ایتیم دنوالی انشاءاللہ خوش خبری میں ایک سناوانگے اعلان کرانگے حضر جی انشاءاللہ ہسی تہار آدم در دو چار خطیبان کہنے کے ختم نبوتی سنائی جاؤ حضر جی ختم نبوتا کیتا پڑھنا سواب ختم نبوتا اعلان کرنا ہم نے زہری نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی روکا گئے اور بادری نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی ٹوکا ہے آپ کو کیا بھجی زہری تے باطنی بھی سمجھا دو سمجھا ہوا تے بڑا سونا پال نکھ پہ جائے گی سمجھا ہوا تے بڑا سونا کیونکہ اللہ دی رحمتنا میں تے قرآن دا طالبی لما انشاءاللہ ایسنا ایسنا میں قوڑا مسالہ دین دی رہنا ہے زاخری نبوتے میں جن مردہ کہتے ہیں نی غو مرزائی اون دا الار کر دیتا کہتے ہیں نی غو ان دا الار کیتا حضر جی بادری نبوت پتا کیے بادری نبوت کے جیڑہ الان تو داskinہ بتا کیے میں نبی پاک دے مقابل امدر امام ابو خنیفہ نوی مان ناوا امام شافیط ہے امام احمد میرا ابو خنیفہ نوی مان ناوا نا 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 ویر جی میرا آن کی تائیں اور نظر امام ابو خنیفہ رحمت اللہ امام مالک رحمت اللہ امام احمد میرہ خمبر رحمت اللہ امام شافی رحمت اللہ اور نامدہ بھی ایک کیتہ ہے جتے نبی پاک دیگل آ جائے سادی کل اٹھ کر آم دیتا جائے یار میں پیتے گل کرنا حضر جی جڑا خنفی بان جائے ہی اندہ تو امامن ان امامدہ میں کہ میں تھے امامن یہ مصطفی علی سلام نو منی آئے اور ہی پھر منی آ کے میں دائے حضر جی ساڑی محبت دان دادا لاؤ میں تھے علال اعلان کے آئے اے سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی اے سانو تے لوڑ کہوں جی لوڑا ہے وے اے جے باطنی نبوت مصطفیٰ نو نبی بھی ماندہ ہے جنو آقا جیسی عظیم ذات لب جے انہوں لبن جان دی لوڑ رہی دی وہ مصطفیٰ نو نبی بھی ماننا ہے اور کم لیا تو امت نبی دی پانا گئے ہیں جیس امت دے وے چے شام لوڑ واسدے نبی ساتھ دوام کرتے رہنے اللہ امت مغم دیاں چے شام ضرور کر دی اے زاد میں بھی پانا چاڑنا واو حضر جی سانو تے لوڑ کوئی نہیں لاب کے لیان دی مولان کا ذر چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دو نیاوی گلا سبے سمجھا گیا لوڑ نہیں سرین دی تی پورا پرا جان دی جگوے جو تم پہ گئی نبی سلطان دی میرے آقا جیسا کوئی آیا تے نائی ایک دے موضوع دے در سے گرام دا اندہ تے بخار پیدا کر دے پھر بھی دنا گواہی پواہ مانگا نبی انسا زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا تے تسی مل کے کہنا نہیں آئے گا میں سیال کوٹیوں تو ہڈی جرت وکڑی چاہ مانگا نبی انسا زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا جرت نہ آدھرا ایک وری خاتل اخراکے پرچم بڑھرا ختم نبو ادا میں مخبت وکڑی چاہ مانگا نبی انسا زمانے میں نگی آیا نہ نہ آئے گا حضر جی پیر تے غور وی بڑے آئے نے مرشب تے غور وی بڑے آئے نے نبی تے غور وی بڑے آئے نے پر نبی اندھا ہے وہ ڈیپرہ آجی ایسا ماندہ ہے وہ کوئی حضرت الزام وہ کوئی نا اندھا ہے وہ ڈیپرہ آجی نا مصطفیٰ علیہ السلام نو سمجھ دا ہے اے باد بختا کیوں غلط فہمیاں پھلانا ہے تو وہ ڈیپرہ آدھی گال کرنا تے میں بلا کیا نا میکنہ نا میکنہ اولیاء کرام اے کباسے صلف و صلیم اے کباسے آئی میں کران اے کباسے تاوہ تابعین اے کباسے تابعین اے کباسے 기에 آپہ اے کرام اے کباسے سارے نبی اے کباسے میرے آقاں جیسا کوئی نبی بھی آیا تو وہ ڈیپرہ آدھی گال کرنا سادہ تے کیکہ دائے وہ نبی انسان زمانے میں نگیں آیا نہ آئے گا حقیب دعوت تے کیا کر دے سنہ محمد حسین شیخ پوری کو رحمت اللہ اور کئی نا ابھی بڑی ہیں بات کو معنی ہیں پھلا ہم دینے اور پنجابی خدیبہ دے اسلام نو کی پھلایا انہیں نے انج کیتا ہے او کیتا ہے یہ کیتا ہے خدا دی قسم مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ لے انہوں پڑ کے ویکھو سوڑ کے ویکھو دیڑھ دیڑھ کے انٹا مرزا کادیانیب دے رات تے خطاب کارے دا خطاب انہوں دا دیڑھ کے انٹا انہوں نے ختم نبوت دے مرزے دا رات کیتا اور دیگر چھوٹے نبوت دے دا کرنوالے اندر رات کیتا پتا کی کہنے دا او تسی آپ پہ ای فیضلا کر لینا چل میں نہیں کہنے او تسی آپ پہ ای فیضلا سارے میرے پائی آئے ہونا خدا دی قسم اٹھا کے گیندان جے اے قرآن میرے خات ویچے میں اس منبر تو خلط پیغام دے کے والا کتے جانائے دو مند دی بلنے بلنے لے کے مہنگی کرنائے جنہ میری قبری عذاب پان گئی جنہ میرا خشری عذاب پان گئی ہو کی فیدہ میں نو سلام دے نام لام دا اللہ دی ذاتی عزت بھی کا سمجھے میں ایک ایک گال کوشش کرنا نچوڑ کڑ کے بیان کراؤ ایک ایک گال تلیل دے نال بیان کراؤ صحیح سرم دے نال بیان کراؤ بھیر جی میں نو آپ پڑ تیرا وی فی کرے آپ پڑی کبر دا وی فی کرے میں غلط بیان کراؤں گا تو منے نامنے لیکن میری آخرت خراب ہو جائے گی حضر جی فیصلہ تو ہڈے تے چھڈانگا اے پسی آپ پہ ای فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمدی تے جیتے نیویں پا لئی نبیانے کری رہ گئی کل اماماں دی حضر جیتے نبیان دی نیویں تے امام لئی فردن اور مصطفیٰ دی مجودی تے اندر کسے امام دا فتوہ کہے دا کول تے یار اللہ تعالیٰ نے ایڈی وڈیزاد سانو دیتی ہے سونا مصطفیٰ ایڈا وڈا برینڈ دنیا تے نہ آیا تے نہ اونے تو پھر اسی کیوں نہ سارے محمدی بن جائیے کیوں جی اسی کیوں نہ سارے ہیں محمدی بن جائیے حضر جی میں تے پیغام صبت نوٹ کروا ہوں گا آجاما کانا محمدل باقاتی میرے چالیکم والاکہ رسول اللہ ہی خاتم نبی اکان اللہ بکل شیع حلی اماما آئیے کنو خدیثہ تلاوت کراؤں بعد پھر انشاءاللہ اگل جمعہ کرانگے امدر رسالت ونبوات کا دن کا تات فلا رسول باقی والا نبی مصطفیٰ ذرت انس بن مالک روایب تیرا بھی نے فرمایا آیا میرے سے غابیوں میرے تو بعد نہ کوئی رسول آئے گا تے نہ ہی کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا تے نہ ہی آخری جملہ پڑیئے دے انشاءاللہ پھر کہا لے اگر ربی علیہ وجہ کرانگے انشاءاللہ پورا ربی علیہ ولی انشاءاللہ دیکھ دو مہین اگلے بھی پڑھائے اگلے پیچھلے مہینے بھی اسی انشاءاللہ مصطفیٰ دی عظمت دے بیان کرنے انشاءاللہ مصطفیٰ علیہ السلام دی ایک ایک عدات جو میں پڑھا ہوں گے کہو انشاءاللہ آؤ تے صحیح ساڑھے نال میدان چاہو بے خلو کون مصطفیٰ دی سچی سیرت بیان کردائے اسی من گڑھ تو واقعات نہیں چھوک دے اسی قرآن بیان کرنے ہیں اور میں تے فرینڈ کہ یہ در آ کہ اکوار ضروری ہے لکوار ضروری ہے کہو جی تو ہی اکوار ضروری کہنا کم بڑا ضروری جڑا مکین لگا اکوار ضروری ہے لکوار ایک اوری مل کے مل کے درہ تائم مکمل ہو گیا ہے تو وہ جو درہ آخری ایک دو جملے پڑھا گا اکوار ضروری ہے لکوار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ایدرہ ختم نبوت دے پرچوں میں کھنا چاوہاں گا جی تو کل ہے بیدرہ بخائے کہ اکوار ضروری ہے لکوار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے اور بڑا پیانا جملہ کرتے ہوئے اگر کوئی دعواج نبوت دا صدیق جے آلوگو کرتار ضروری ہے صدیق جے آلوگو کرتار ضروری ہے اکوار ضروری ہے لکوار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے اور بڑا پیانا جملہ دیتان دی علی راوی صدیق نے آکے اسی دیتان دی علی راوی صدیق نے آکے اسی آقا تو فدا کرنا آقا تو فدا کرنا گربار ضروری ہے گربار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکوار ضروری ہے جنہوں لگتے ہیں ضروری مل کے بڑے ذرا ایک بار ضروری ہے لکوار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے پرچار ضروری ہے آخری جملات میرا سلام مغیبان مغمد لئی ساڑھی جانوی غازرے حضرت جڑا نبی پاک دا مہبے اسی دو دیا جتیاں بھی چکنو تیار کوئی نشاء اللہ نبی مصطفیٰ دے غلام دی جتیاں چکنو بھی بڑا بڑا ازاد ہے کوئی نشاء اللہ مغیبان نبی دی مغیبان مغمد لئی ساڑھی جانوی غازرے گستاخد لئی لوگوں گستاخد لئی لوگوں تلوار ضروری ہے گستاخد لئی لوگوں تلوار اپاوے ناچکے آجے بولتے پا وہ تلوار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے حضر جی دیڑا ختم نبوت اندر ذرا برابر بھی شک کر دا ملکہ بلو وہ مسلمان ہو شک دا وہ کیے مرتاد دے کیے تے مرتاد دی کی سزائے کافرے اپنیا اپنیا فیس بکاں دے ڈی پیاں دے ورساب دیاں ڈی پیاں دے اپنیا اپنیا فیس بکاں دے اپنے اپنے میڈیا دے جڑے جڑے بھی تواڈے کلوز ذرائع موجود نے ختم نبوت مجاہد بان جو بڑھوں گے انشاءاللہ ختم نبوت یا پوشنہ لاؤگے انشاءاللہ ختم نبوت سٹیٹس لاؤگے انشاءاللہ جب تک آل غدیش دا ہچا بچا زندہ رہے گا تے انشاءاللہ مرزائیت دا نبوت چھوٹے داوے داران دا رات کرتا رہے گا اور ختم نبوت دا پرچم لہرام دا رہے گا تے اے انشاءاللہ پھر اغلے جمعے بیان کرانگے کہ کنے سب تو پہلے مرزائیت خلاف اپنا قدم اٹھایا فتوہ دیتا کتنے کنے سین کروائے کنے جا کے مقدمے لڑے کی کی معاملات کیتے انشاءاللہ اغلے جمعہ دے اندر یا ربی الول دے کسے جمعہ دے اندر بیان کرانگے اللہ پاکل دعائے جو کو سنے یا سنایا اللہ عمل دی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم